اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فیاض محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض محمود یوٹیوب چینل ناظرین جیسے کہ میں نے کل آپ کو کہا تھا کہ نور مقدم قتل کے اس کی سماعت میں بہت سی چیزیں ہیں جو میں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ مختلف پارٹس میں ریپورٹ کروں گا کل کی سماعت کا احوال میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا لیکن آپ کچھ گواہوں کے بیانات سامنے آئے ہیں اور اس میں بھی دو بڑی بنیادی طور پر اہم چیزیں ہیں ایک تو جو سٹار وٹنس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو سب سے پہلے کمرہ میں پہنچا جب یہ قتل ہو چکا تھا پولیس احلکار ہے زبیر مزر اس کے اوپر آدھی جھوٹا ہونے کا الزام لگ گیا ہے وہ کیا کہانی ہے اور اس کے بعد نور مقدم کے اوپر بھی ایک بڑا ہی گھنونہ قسم کا الزام لگانے کی کوشش کی گئی ہے آپ یہ کہہ لیجئے کہ ظاہر ہے یہ لیگل ایک پروسیڈنگ ہے لیکن بہرحال وہ کیا ہے وہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے جی آپ کو معلوم ہے محمد زبیر مزر ان کا بیان کلم مند کیا جا چکا تھا اور کل کراس ایکزیمن کیا ہے ملزمان کے وقلہ نے جس میں اکرم قریشی ہے وہ تاہر ظہور کے وکیل ہیں اور اس کے علاوہ سکندر ذلکنین صاحب ہیں وہ ظاہر جعفر کے وکیل ہیں سب سے پہلے اکرم قریشی صاحب نے ان سے سوال پوچھا کہ جب آپ کو اطلاع ملی تو آپ اس وقت کیا تھانے میں موجود تھے تو محمد زبیر نے بتایا کہ وہ اس وقت تھانے میں موجود نہیں تھے اور انہوں نے اکرم قریشی صاحب نے کہا کہ آپ نے بیان میں کہیں بتایا ہو کہ آپ کو اطلاع کس نے دی یہ اس سوال پر انہوں نے بڑا فوکس کیا اور زبیر نے بتایا کہ جی میں نے تفتیش کے دوران یہ بات ظاہر نہیں کی کہ مجھے اطلاع کس نے دی ہے اس کے بعد محمد زبیر نے کہا کہ جب مجھے اطلاع ملی واقع کی تو میں ایف سیمن فور میں موجود تھا اور اس وقت روڈ پر یعنی کہ سڑک پر موجود تھا جب یہ اطلاع آئی اور جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس جگہ پر مجھے اطلاع ملی وہ تقریباً آدھا پونہ کلومیٹر دور ہے تو اس پہ وکیل نے کہا کہ انہوں نے جو بتایا ہے کہ آدھا پونہ کلومیٹر جو پہلے بتایا ہو تو اس میں اضافہ کر لیں تو عدالت نے کہا آپ گھما کے بات نہ کریں آپ سیدھی طرح بتائیں کہ وہ کتنا فاصلہ بنتا ہے تو زبیر نے بتایا کہ ہاؤس نمبر ساتھ سے آدھا کلومیٹر کے فاصلے پر نہیں تھا بلکہ زیادہ بنتا ہے جس کے بعد جی محمد زبیر نے یہ بھی کہا کہ جب مجھے اطلاع ملی تو میں وہاں سے تھانے گیا اور وہاں پہ اندراج کیا اور اہلکاروں کو ساتھ لے کر جائے واردات پر پہنچ گیا آگے وہ یہ کہتا کہ میں نے تھانہ میں اندراج کیا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے میں اس لیے جائے وقوعہ پر پہنچ رہا ہوں اور اکرم قریشی صاحب نے کہا کہ کیا تھانے سے آپ نے مدعی مقدمہ شوکت مقدم کو بھی ساتھ لے کر اس گھر پر پہنچے تھے تو زبیر نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے میں اپنے پولیس اہلکاروں کے ساتھ وہاں پر پہنچا تھا اس کے بعد اکرم قریشی صاحب نے سوال پوچھا کہ شوکت مقدم کے مطابق پولیس کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر آئی آپ نے یہ درچ کیا انہوں نے کہا جی میں نے درچ نہیں کیا پھر سوال پر انہوں نے بتایا کہ تقریبا رات نو بچ کر پچپن منٹ پر میں اس گھر میں پہنچ گیا جہاں پہ نور مقدم کو قتل کیا گیا تھا ناظرین یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ ہمارا جو فوجداری کا نظام ہے اس میں ایک ایک چیز ایویڈنس کے ذریعے ثابت ہونی ہوتی ہے تو یہاں پہ گواہ کٹگوری کے لیے کہہ چکا ہے کہ میں اس گھر میں پہنچ گیا جہاں پہ ایک لڑکی کا قتل ہوا ہوا تھا وہ وہاں پہ لاش سر کٹی لاش پڑی تھی پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں جب وہاں پہ پہنچا تو لڑکی کی سر کٹی لاش پڑی تھی یعنی کہ اس بات کی تصدیق اب گواہ کے بیان سے ہو چکی ہے کہ وہاں پہ لاش پڑی تھی اور اس کا سر کٹا ہوا تھا تو یہ ظاہر جعفر کے لیے مشکل ہے اس کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ ایک گواہی اب اس کے خلاف بڑی امپورٹن گواہی سامنے آ چکی ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اکرم قریشی صاحب نے کہا کہ آپ کے علم میں آیا کہ یہ قتل انسانی کا معاملہ ہے تو اس نے کہا کہ جی بلکل یہ میرے علم میں آیا کہ یہ قتل انسانی کا معاملہ ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ میں نے استغاثہ تیار کیا اور کرنے کے بعد وہ تھانے بھیجوا دیا اندراج مقدمہ کے لیے یہ محمد زبیر نے اپنا بیان میں کہا ان سے پوچھا گیا کہ تفتیشی افسر کتنے بجے پہنچے تو انہوں نے کہا کہ دس بچ کر پچاس منٹ پر اس مقدمے کے تفتیشی افسر پہنچ گئے اور ویمن پلیس کی تھانے کی ایس ایچو وہ بھی دس بچ کر ایک آون منٹ پر وہاں پر پہنچیں اور وہاں سے جو آلائے قتل ہے چاکو پسٹل اور لیپ ٹاف میں دیگر جو وہاں سے مال مقدمہ ہم نے ریکاور کیا اس کی فردات بنائی اور وہ میں نے تمام تر فردات لکھیں یہاں پہ اکرم قریشی صاحب نے ان سے کہا کہ کیا یہ بات درست ہے کہ آپ عادی جھوٹے اور عدالت کے سامنے جان بوجھ کر غلط بیانی کرتے ہیں اس پہ محمد زبیر نے کہا کہ یہ بات درست نہیں ہے میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا نہ کوئی غلط بیانی اس عدالت کے سامنے کر رہا ہوں پھر ان سے پھر پوچھا گیا قتل انسانی سے متعلق تو اس نے کہا کہ جب میں وہاں پر پہنچا تو میرے علم میں آیا کہ یہ معاملہ قتل انسانی کا ہے تو اس کے بعد ناظرین اس نے زبیر نے یہ بتایا ان سے پوچھا گیا کہ جو گرفتاری عمل میں لائے گئی انہوں نے کہا کہ میں کابو کرنے کا نہیں پوچھ رہا جو اکرم قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں تم سے کابو کرنے کا نہیں پوچھ رہا میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ گرفتاری بیس جولائی کو عمل میں نہیں لائے گئی تو جس پہ زبیر نے کہا کہ یہ درست ہے بیس جولائی کو گرفتاری عمل میں نہیں لائے گئی ناظرین یہ گرفتاری کب عمل میں لائی جاتی ہے جب پولیس ایک شخص کو اریسٹ کر لیتی ہے اس پہ ٹائم نوٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب تھانے میں اندراج کر دیا جاتا ہے وہاں پہ جب ایرسٹ ڈال دی جاتی ہے تو وہ ٹائم اصل میں کیا جاتا ہے اور ظاہر ہے اس کو لے کر پھرتے رہی ہے پولیس اور جب گرفتار ہوا تو ظاہر ہے ٹائم لگا ہوگا ہو سکتا ہے رات کو ایک بجے یا بارہ بجے کے بعد گرفتاری ڈالی ہو تو ٹیکنیکلی بیس تاریک کو گرفتاری نہیں ڈالی گئی یہ زبین نے انکشاف کیا اس کے بعد اکرم قریشی صاحب نے پوچھا کیا آپ کے علمیں آیا جب آپ وہاں پر پہنچے کہ یہاں پر کوئی زخمی بھی موجود تھا تو اس پر ظبیر نے کہا مجھے نہیں معلوم جب ان کی کنکلورڈ ہوئی تو سکندر زلکنین مرکزی ملزم صاحب جعفر کے وکیل سکندر زلکنین صاحب انہیں نے ایک زیمن کا آغاز کیا اور انہیں نے کہا کہ ان کے سوال کے جواب میں محمد زبیر کا کہنا تھا کہ جب اندراجہ آپ کاروائی میری میں نے کاروائی اپنی کاروائی میں اور ایف آئی آر میں کہیں ظاہر جعفر کی موجودگی کا ذکر نہیں کیا اور یہ بھی بتایا کہ ناش کا خون میں لطپت ہونا آپ کی کاروائی میں درج نہیں ہے یہ سکندر زلکنین نے ان سے کہا تو زبیر نے کہا یہ بات درست ہے کہ خون میں لطپت ہونا میں نے نہیں درج کیا یہ بات میں نے نہیں لکھی اس کے بعد انہیں نے کہا کہ شوقت مقدم نے کہیں نہیں لکھایا کہ لاش کہاں پڑی ہے زبیر نے کہا جی انہیں نے کچھ مجھے نہیں لکھایا کہ لاش کہاں پہ پڑی ہے یا نہیں پڑی اور اس کے بعد اسکندر زلکنین نے کہا کہ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ نے کہیں نہیں لکھا کہ خون الودہ ناش یا فرش پر کہیں خون کے دھبے موجود ہیں یہ بات اس پہ لکھی اور زبیر نے کہا کہ یہ درست بات ہے میں نے کہیں نہیں لکھوایا کہ فرش پہ بھی خون موجود ہے اور خون علودہ ناش کا بھی میں نے نہیں لکھا اس کے بعد سوال کے جواب میں ہی زبیر کا کہنا تھا کہ جب وہاں پر میں اس گھر میں پہنچا میں دروازہ یا جو پھلانگ کر نہیں بلکہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہاں سے میں داخل ہوا یہ سوال پوچھا گیا سکندر زنکر نین صاحب کے سوال کے جواب میں نے یہ بات کہی اور انہوں نے پھر سکندر صاحب نے کہا کہ آپ نے کیا وہاں پر دروازے بند کر دیئے تھے تاکہ کوئی اندر آ سکے نہ باہر جا سکے تو اس نے کہا جی دروازے نہیں البتہ ایک جوان کو ضرور کھڑا کر دیا تھا کہ کسی کو اندر نہ آنے دو تو سکندر زنکر نین نے کہا کہ میں نے یہ بات نہیں پوچھی میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے لاکھ لگا دیا تھا تو اس نے کہا کہ جی میں نے لاکھ نہیں لگایا تھا یہ بات درست ہے اچھا جی اس کے بعد اکرم قریشی صاحب نے پھر ایک بات کی انہوں نے کہا یہ اس تغاستہ کے کیس میں بڑے جھول ہیں یہ جب کیس ختم ہوگا تو پھر میں بتاؤں گا کہ اس چلان میں اور کتنے گواہوں کو شامل کیا جا سکتا تھا اس کیس کے چلان کو کیسے تیار کیا جا سکتا تھا اس کیس کو مزید مضبوط کیسے بنایا جا سکتا تھا انہوں نے کہا کہ اس کیس میں تو مزید دس سے بارہ گواہوں آنے چاہیے تھے لیکن اس تغاستہ نے ان کو شامل نہیں کیا تو جب یہ کیس ختم ہوگا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا غلطی ہیں تھی اور اس پر ایسے جمال کہتے ہیں کہ ہم پرسکوشن کا کیس سسان کرنے کو تیار ہیں ہم درخواست دے دیتے ہیں نئے گواہوں کو لے آئیں تاکہ یہ جو مقدمہ ہے اس کو بڑھایا جا سکے ہم تعاون کرنے کو تیار ہیں تو اس کے بعد ناظرین ڈاکٹر سارا کو بلایا گیا انہوں نے اپنا بیان جب کلم بند کروانے کے لیے آئیں تو ان کو ظاہر ہے جو کمپیوٹر آپریٹر ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی گئی اور انہوں نے اپنا بیان کلم بند کروانا شروع کر دیا اچھا ڈاکٹر سارا یہاں پر کہتی ہیں کہ جی اکیس جولائی کو میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا نور مقدم کا اور میں نے نور مقدم کا پوسٹ مارٹ کیا اس پر جو ہے جو انہوں نے لکھا چھوڑیوں کی نشانات تھے گردن پر کٹی ہوئی تھی باڈی اور پوری باڈی کا ایکسرے کیا پھر میں نے تفصیلی پوسٹ مارٹم کیا اور ڈاکٹر سارا کے بیان کے دوران وہ کہتے ہیں کہ جب یہ انہوں نے کہا کہ ان کی باڈی سر دھڑ سے جدا تھا تو اس دوران جب ڈاکٹر سارا کی یہ بات سنی ان کی بہن نور مقدم کی بہن سارا مقدم نے تو انہوں نے رونا شروع کر دیا ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے اور وہ اس دوران آنسو بہاتی رہی ان کے ساتھ جو خواتین تھی وہ ان کو دلاسہ اور حوصلہ دیتی رہی اس کے بعد ناظرین اکرم قریشی صاحب نے ان پر کروس ایکزیمن کیا اور انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر سارا نے یہ کہا کہ یہ بات درست ہے پوسٹ مارٹم پر میرے دستخط موجود نہیں ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں نہیں لکھا ہوا کہ یہ میں نے کیا ہے یہ بھی بات انہوں نے لکھی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں جو کارمن کاپی سے نہیں بلکہ میں نے اصل کاپی میرے سامنے موجود ہے اور اکرم قریشی صاحب نے کہا کہ آپ کے پاس فوٹو کاپی ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں میرے پاس اوریجنل کاپی ہے میں اسی سے دیکھے اپنا بیان کلم مند کروایا ہے اور اکرم قریشی صاحب نے کہا کہ جب آپ نے یہ پوسٹ مارٹم تیار ہوئی تو اس پہ مہنور لفظ لکھا ہوا تھا اس کو آپ نے کاٹا اور کاٹ کر نور مقدم کیا تو اس پہ ڈاکٹر سارا نے جواب دیا اور انہوں نے کہا یہ تو ایک ہیومن ایرر ہے یہ ہیومن ایرر ہے اس میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے اور یہ واقعی وہ تھا اور کاٹ کر اس کو میں نے نور کر دیا اور اس پہ دستخد بھی کیا اور مہر بھی لگا دی اور اس کٹنگ پر انہوں نے کہا کہ شادیہ کے دستخد ہیں میرے نہیں اور اکسہ رانی جو پولیس ہیلکارہ ہے وہ نور مقدم کی باڈی کو لے کر وہاں پر پہنچی تھی اور غلطی کو کٹ جو ہم نے کوئی غلطی اگر کلیریکل کوئی مسٹیک تھی اس کو کٹ کر درست کیا اور اس پر دستخد بھی ڈاکٹر شادیہ کے ہیں اور پھر جی وجائنل سواب کے جو پورشن تھا وہاں پر بھی کچھ کٹنگ تھا تو ڈاکٹر سارا نے کہا کہ جی وہاں پر کٹنگ نمبرنگ ہے تو وہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ نمبرنگ ہے وہ اس کی ہم نے کٹنگ کی ہوئی ہے تبارہ اس کے اوپر دستخد بھی کر دیئے تھے تو ناظرین اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر سارا نے اپنا تمام جو بیان ہے وہ کلم مند کروایا ان پر کراس ایکزیمن بھی کیا گیا انہوں نے کہا کہ پوری باڈی کا ایکسری بھی کیا گیا تھا اور زاہر جعفر کے جب وکیل نے اس پر کراس ایکزیمن کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنی رپورٹ کو پہلے دھیان سے پڑھنے کیونکہ میں نے کچھ سوالات کرنے ہیں تاکہ آپ جواب دے سکیں یہ بڑی امپورٹنٹ یہاں سے چیز شروع ہو رہی ہے اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ ڈاکٹر سارا نے بتایا کہ نور مقدم کو سر اتار کر مارا گیا جیسے یہ جملہ ادا کیا نور مقدم کی بہن سارا مقدم نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا اور جس کے بعد اسکندر زلکر نین نے اگلی جب بات کی نور مقدم کے فیپروں میں جو ایک چیز پائی گئی ہے آپ وہ بتا دیں کیا نشان کوئی ایک ہے تو ڈاکٹر سارا نے کہا جی نشان ہے اور اس پہ اسکندر زلکر نین نے کہا کہ وہ جو نشان ہے وہ عام طور پہ الکوہل اور کوکین کے زیادہ استعمال سے آتا ہے تو یہ آپ دیکھ لیجئے جس پہ ان کا یہ کہنا تھا ڈاکٹر سارا کے میرے علم میں یہ بات نہیں ہے میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتی تو یہ بات زہر ہے بڑی ناغوار گزری جو فیملی موجود تھی نور مقدم کی اور وہ بڑے اس پہ بے چین بھی ہوئے زہر لیکن وہاں پہ وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وی لاغ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اور اپنے جو اردگرد لوگوں کا خیال رکھئے اگر کوئی غریب ہے تو اس کی مدد ضرور کیجئے مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ مجھے دیجئے